کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز کلیر کرتا چلوں کہ یہ جو صحاتی سے میسیج آ رہا ہے یہ اس چیز کا آ رہا ہے کہ آپ کرونا ویکسین لگوانے کے لیے اپنا ٹائم جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھے گا یہ میسیج سب کو نہیں آ رہا یہ جسٹ ان لوگوں کو آ رہا ہے جنہوں نے صحاتی اپلیکیشن میں ریجسٹریشن کی ہوئی ہے اور خود کو ریجسٹر کیا ہوئے ویکسینیشن کے لیے تو یہاں پہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب سب کو اس پر ریجسٹریشن کرنی ہوگی اور یہ سب کو میسیج آئے گا اور جس کو یہ میسیج آئے گا اس کو ہر حال میں جو ہے وہ کرونا کی ویکسین لگوانی ہوگی تو ایسا بالکل ضروری نہیں ہے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میسیج کا مطلب کیا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ صحاتی کی جانب سے میسیج آیا ہے یہاں پہ اس میں لکھا ہوا تو عربیق میں ہے تو اگر ہم اس کو کاپی کر کے تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں تو میں آپ کا بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کیونکہ عربیق تو مجھے بھی نہیں آتی تو یہاں پہ جو ہے ہم اس کو عربیق سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ میں پچھلی ویڈیو میں جو آپ کو بتایا تھا کہ صحاتی اپلیکیشن پہ ویکسینیشن کے لیے خود کو ریجسٹر کیسے کرنا ہوتا ہے جنہوں نے خود کو ریجسٹر کر لیا ہے ان کے بعد ان کو اگر یہ والا میسیج آیا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم چلتے ہیں صحاتی اپلیکیشن کی جانب تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تو جنہوں نے خود کو ابھی تک صحاتی اپلیکیشن میں ریجسٹر نہیں کیا ہے کرونا ویکسینیشن کے لیے ان کے لیے چینل میں ویڈیو آویلیبل ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اس ویڈیو کو دیکھ کے تو آپ ریجسٹر اپنی کر سکتے ہیں اگر آپ کرونا ویکسین لینا چاہتے ہیں تو یہ صحاتی اپلیکیشن ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں پہ آپ کے سامنے یہ مین پیج آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کوویڈ نائنٹین ویکسین پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کا نیم آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں ایلیجیبر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد نیچے ریجسٹریشن ڈیٹ بھی آگے جس دن آپ نے ریجسٹریشن کی تھی اس کے آگے آپ کو ملے گا بک اپوائنٹمنٹ کا اپشن تو آپ نے بک اپوائنٹمنٹ پہ کلک کر دینی ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تھوڑا سا آپ کو ویڈ کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو گائیڈ لائن دی گئی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھ لی جئے گا یہاں پہ سب اس کو اس کے بعد یہاں پہ لاسٹ میں آپ کو ملے گا بک کووینٹ نائنٹین ویکسین اپوائنٹمنٹ تو آپ نے اس کو اپر کلک کر دینی ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے یہ آپ سے کچھ جو ہے وہ قویسٹن پوچھے گا یہاں پہ سب سے پہلا قویسٹن یہ ہے کہ کیا آپ کو کوئی سمٹم یا پھر آپ کا ٹمپریچر ہائی ہے تو اس کو ہم سمپلی نو کریں گے نہ ہی میرا ٹمپریچر ہائی ہے نہ ہی مجھے کوئی سمٹم ہے اس کو نو کروں گا اس کے بعد دوسرے کوئیسٹن ہے کہ کیا آپ پچھلے چودہ دن میں آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہے جس کو کووینٹ نائنٹین تھا یعنی کہ کووینٹ نائنٹین اس کا کیس کنفرم تھا اس کو بھی نو کروں گا یہاں پہ وہ الرجیم گیرا کا پوچھ رہا ہے تو اس کو بھی میں کر دیتا ہوں جتنے بھی یہ کوئیسٹن نے سب کو نو کیا اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے جیسی نیکسٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے قریب ترین جو بھی جتنے بھی یہ سینٹر ہیں جہاں پہ ویکسین دی جا رہی ہے وہ ان سب کے یہاں پہ آپ کو ان سب کا نیم آ جائے گا تو یہاں سے آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کے قریب ہو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے تو میں اس کو دہران والے کو سلیکٹ کرتا ہوں مثال کے طور پر اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ڈیٹ آویلیبل نہیں ہے تو فرسٹ والے کو سلیکٹ کرتا ہوں اس میں بھی کوئی بھی ڈیٹ آویلیبل نہیں ہے یہاں پہ اس پہ بھی کوئی بھی ڈیٹ آویلیبل نہیں ہے اس میں بھی کوئی ڈیٹ آویلیبل نہیں ہے اس میں بھی کوئی ڈیٹ آویلیبل نہیں ہے تو ابھی اس میں سے کسی میں بھی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے ابھی آپ کو دوبارہ چیک کرنا ہوگا ایک دن کے اندر یا ایک گھنٹے کے بعد یا دو گھنٹے کے بعد تو جب آپ دوبارہ چیک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ڈیٹ مل جائے گی آپ ڈیٹ اور ٹائم سلیکٹ کریں گے تو پھر آپ اس ٹائم پہ جو آپ نے ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے اور جو آپ نے ٹائم سلیکٹ کرنا ہے اس ٹائم اور اس ڈیٹ پہ آپ پھر اس ہسپٹل میں اس سینٹر پہ جہاں پہ آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا تو ہاں پہ جا کے کرونا کی ویکسین جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ طریقہ تا نہایت آسان تو اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ ویکسین لے سکتے ہیں مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ